اسلام علیکم اسلام کو پھیلانے کے لئے اور حاصل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا تھا اس سبق کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام کے فروغ کے دوران اسلام کی تبلیغ کے دوران مسلمان عورتوں نے اپنا کردار کیسے ادا کیا تھا کتنی مشکلات سے وہ لڑی اور کتنی بخادری سے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا مزید تفصیلات ہم دیکھتے ہیں اس کے سبق میں ٹرانسیشن پڑھتے ہوئے در رسول and his close companion حضرت عبو بکر صدیق migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 AD رسول اور ان کے قریبی ساتھی حضرت عبو بکر صدیق 622 کے سال میں مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کرنے گے یا حجرت کی مگریت حجرت کی حجرت عبو بکر صدیق tribes قبائل چیف سردار tribes قبائل جب مکہ کے قبائل کے سرداروں کو پتا چلا about the migration of their رسول and his close companion حضرت عبو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت عبو بکر صدیق کی حجرت کے بارے میں they got furious وہ غسیلے ہو گے غسے میں آگے furious غسیلے ہو گے the chiefs were determined more than ever to find them out سردار سردار پہلے سے کہیں زیادہ پور عظم تھے ان کو ڈھونڈنے کے لئے سردار ان کو ڈھونڈنے کے لئے پہلے سے کہیں زیادہ پور عظم تھے determined پور عظم they offer huge rewards and bounties for their capture dead or alive انہوں نے بڑے بڑے انعامات اور توفیر تحائیف مردہ یا زندہ پکڑنے کے لئے پیش کیے capture گرفتار سردنٹس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر خطرات تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اسلام کو پھیلاتے ہوئے ان کی زندگی تک کو خطرہ تھا پیش نمبر ٹو پڑھتے ہیں The preparation of this journey was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے کی گئی حضرت اسمہ rendered useful services in this regard in this regard اس سلسلے میں rendered پیش کی موسیقی in this regard اس سلسلے میں she prepared food for this journey وہ اس سفر کے لئے کھانا تیار کرتی تھی she tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found وہ اونٹ کی پیٹ پر اونٹ کی کمر پر کھانا بان دیا کرتی تھی اپنے کمر بند کے ساتھ کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں تھا for this service اس خدمت کے لئے she was given the title of ذات النتقین by the رسول اس خدمت کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر کے دو پدڑے والی کا خطاب دیا پیسیج نمبر ثری ہے during the palace journey palace پر خطر it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد بہت مشکل تھا کسی کے لئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خوراک پہنچانا the situation was so delicate صورتحال بہت نرم نازک تھی that the slightest mistake could have endangered the life of the رسول ایک چھوٹی سی گلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی in danger خطرے میں ڈالنا this grand task grand task عظیم کام عظیم کام was nicely undertaken by حضرت اسمہ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق یہ عظیم کام کرنے کا بیڑا اٹھایا حضرت اسمہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی grand task every night with a pack of food خورا کی گتری کے ساتھ ہر رات she would quietly venture towards the rushed mountain in which lay the cave of thawar وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ ہموار پہاڑوں کی طرف جاتی جن میں گارے سور واقعہ ہے venture جان خطرے میں ڈالنا رجت نہ ہموار she took care of the minute detail in accomplishing the task اس کام کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا بھی دھیان رکھا how difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night کتنا مشکل رہا ہوگا ان کے لئے رات کو پتھری لے راستوں پر چلنا with a constant fear of being deducted مسلسل پکڑے جانے کے ڈر کے ساتھ traverse پتھری لے گزرنا راکی پاتھ پتھری لے راستہ یہاں سے سٹوڈنٹس ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ انہا کتنی بخادر اور ندر خیتون تھی جنہوں نے اپنے زندگی کو خطرے میں ڈالا اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا بھی دھیان رکھا اور نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق تک کھانا اور معلومات پہنچایا کرتی تھی پیسل نمبر فور ہے ہمارے پاس on the night of the migration ہجرت کی رات a tribal chief of disbeliever کافروں کے قبیلے کا سردار tribal chief of disbeliever تہل in a fit of furry شدید غصے کی حالت میں heat it towards حضرت ابو بکر صدیق 's home حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف چلا in a fit of furry شدید غصے کی حالت he began knocking at the door violently اس نے شدید سے دروازہ بجانا شروع کیا violently شدید سے addressing حضرت اسمہ حضرت اسمہ کو محاطب کرتے ہوئے he demanded اس نے مطالبہ کیا what is your father تمہارا باپ کہاں ہے she polite replied اس نے نرمی سے جواب دیا how what I know مجھے کیسے معلوم ہوگا this response shows the wisdom and courage of حضرت اسمہ یہ ردی عمل حضرت اسمہ کی جورت اور ان کی اکل مندی کو دکھاتا ہے چھ نہیں مجھے مجھے جسے مجھے جسے ان کو کوئی اشارہ مل سکے شیئی کیا اسانی سے سوال پر سوال ڈال دیا جس نے ابو جہل کو غصے میں ڈال دیا غسیلہ کر دیا انفیوریٹڈ غسیلہ اس نے حضرت اسمہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا سو ہارڈ اتنی سختی سے دیٹھر اے رنگ فیل آف ان کی کان سے بالی دور جا گری برشی ریمینڈ سٹیٹ فاسٹ لیکن وہ ثابت قدم رہی اور اس راز کو نہیں کھولا سٹیٹ فاسٹ سابید قدم ہر گرن فیدر ان کے دادا حضرت ابو کو حافہ وہاں دیس بلیور وقت وہ ایک کافر تھے وہ بہت بڑے اور اندے ہو چکے تھے انہوں نے اس سے کہا اسمہ اسمہ میرا خیال ہے ابو بکر ساری دولت لے گیا تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بیاروں مددگار چھوڑ کر ایک کونے کی طرف بھاگی اور اس جگہ پر رکھ دیے اور اس جگہ پر رکھ دیے پیسے اور زیورات رکھا کرتے تھے she covered it with a piece of cloth انہوں نے اسے کپڑے سے ڈھاپ دیا come grandfather آئیے دادا ابو look دیکھئے he has left all these for us وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں he touched the cloth انہوں نے کپڑے کو چھوا and thought اور سوچا it was full of gold یہ سونے سے بھرا ہوا ہے and jewels اور زیورات سے his concern was elevated ان کے اس طرف میں کمی آئی میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں students his concern was elevated ان کے اس طرف میں ان کی پریشانی میں کمی آئی and he felt relieved اور انہوں نے سکون میں حسوس کیا to know یہ جان کر that that abu bakar صدیق had left all his wealth at home کہ abu bakar ساری دولت گھر چھوڑ کر گیا ہے relieved سکون محسوس کرنا حضرت اسمہ was amongst the early few who accepted islam حضرت اسمہ ان چند ابتدائی لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا she was the daughter of حضرت abu bakar صدیق وہ حضرت abu bakar صدیق کی بیٹی and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ستیلی بہن تھی she was wife of حضرت زبیر بن العوام وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی she died at a ripe old age of about hundred years وہ تقریبا سو سال کی پکتہ عمر میں فوت ہوئیں حضرت عبداللہ بن زبیر used to say حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے used to say کہنے کا آدھی ہونا that he had not seen anybody more generous and open hearted than his aunt حضرت عائشہ and his mother انہوں نے کسی کو بھی اتنا سخی اور کھلے دل کا نہیں دیکھا جتنا کہ اس کی خالہ حضرت عائشہ اور ان کی والدہ حضرت اسمہ ہے حضرت اسمہ بہت کھلے دل کی تھی that she sold the garden inherited انہوں نے وراست میں ملا ہوا باگ بیچ دیا after the death of her sister حضرت عائشہ جو انہیں حضرت عائشہ کی وفاد کے بعد ملا تھا she gave away all the money to the poor and the needy انہوں نے سارے پیسے ضرورت مند اور غریبوں کو دے دیے nobody ever returned empty handed from her door step کوئی بھی ان کے در سے ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا حضرت عصمہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage اپنی بہادری کے لیے generosity سخاوت کے لیے and wisdom اور دانشمندی کے لیے she had result faith ان کا مکمل عقیدہ تھا in اللہ almighty اللہ پر her life would always be a beacon of light for all of us ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کی ایک مشل ہے امید کرتی ہوں students آپ کو اس کی transition کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اب ہم کریں گے اس کے کچھ words meanings انگلیش ٹو انگلیش اور اس کے ساتھ آج آپ لوگوں کو یہ ڈوائز بھی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کچھ یاد کرنے کے لیے بیٹھیں کچھ پڑھیں آپ اس کو لازمی لکھیں اسپیشلی انگلیش کے words کو اس سے آپ کے spelling ٹھیک ہوں گے آپ کی handwriting improve ہوگی اور exams میں آپ اچھے marks لے سکیں گے اور سیکنڈلی جو بھی یاد کر کے آپ لکھیں گے لکھنے کے بعد وہ آپ کو بھولے گا نہیں وہ بہت صحیح طریقے سے یاد رہے گا اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اپنے words meanings کی طرف سب سے پہلا پر ہمارے پاس parallels ہم نے اردو میں اس کا meaning پڑا تھا پور خطر سو انگلیش میں اس کا meaning جو ہے وہ ہوگا dangerous venture undertake furiously angrily Refuge place of safety ہفاظت کی جگہ یا پنا لینا instantly ۔ immediately ۔ ۔ ۔ ، to find out ripe mature and the last one word ہے reveal shoe ڈیو